الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ذاوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین مأبوا عشدہ وعلى الكفار وحماع بینهم تراهم رکا سجد يبطعون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ وصدق رسول مبیو وکریم الامین اللہ اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو قلتا من لسانی افتابو قولی اللہ اللہ رب شرح لی علم نافع اللہ اللہ رب شرح لی علم تردر کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تردر کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تردر کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تردر کی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تردر کی آیا ہے نصیر آج تمنہ یہ ہی لے کر کہ بلکوں سے کیے جائے صفائی تردر کی حمد و صلات کے بعد باجب الہدرام سامین محترم جو مسجد میں موجود ہیں جو گھروں میں موجود ہیں جو راستوں میں ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک العزت سب کی عزت و عابل کی حفاظت فرمائے مالک کریم ہم سب کو محبوب علی الصلاة والسلام کی ہر ہر عدا کو بنانے والا بنائے محبوب علی الصلاة والسلام کی محبت میں جینے والا اور مرنے والا بنائے اب آپ ازیوکال آپ جلدہ جلد مسجد میں تشریف لائیں تاکہ اللہم تبارک و تعالی تا فرمان محبوب علی الصلاة والسلام کا فرمان سن سکیں اور محبوب علی الصلاة والسلام اور اس کے پیارے صحابی عزت عمر بن خطاب رضی اللہ و تعالی آنہو کی شان و عزمت اور مقام رفت سماعت کر سکیں اب آپ ازیوکال اللہ اللہ دبارک و تعالی اپنی عزمت ولی کتاب قرآن مجید فردان حمیر میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول محمد واللزینہ ماہو اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے قربت والے ہیں اشدہ والکفار کفار کے لئے وہ سخت ہیں روحہ ماہو بینہو آپس میں محبت کرنے والے ہیں رحم دل ہیں تراہم رکان سجدیں یفتغونا فضلا من اللہ و ردوانا کبھی بھرکو میں ہوتے ہیں کبھی سجود میں ہوتے ہیں وہ اللہ کی پاکی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ اکبر محبوب علیہ السلام کی شان و عزت و مقام کہ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے واللزینہ ماہو جو ان کی قربت والے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے پیارے ہیں جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں اشدہ والکفار کفار کے لئے سخت ہیں روحہ ماہو بینہو آپس میں محبت کرنے والے رحم کرنے والے فرمایا 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 کبھی وہ رکو میں کبھی وہ سجود میں اللہ کا فضل قراش کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کا کرم چاہتے ہیں حضرت عباس جو اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ واللزینہ ماہو سے مراد سارے صحابہ تو ہے ہی ہیں کہ سارے صحابہ سرکار دعالم کی قربت میں رہنے والے تھے سارے صحابہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والے اور مرنے والے تھے فرمایا جو سب سے زیادہ قریب تھا جو سب سے زیادہ قربت والا تھا جو سب سے زیادہ نصیب تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر ستیب تھا آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اشدہ والا کفار سارے صحابہ کفار کے لئے سخت تھے جنگ میں کفار کے لئے لڑنے کے لئے تیار رہتے تھے ان کا مقابلہ کفار کرنے کے لئے ہر دمد ہے وہ تیار رہتے تھے اپنے مال اپنی جانے ہر وقت کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے کفار کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے کے لئے تیار رہتے تھے فرمایا اشدہ والا کفار جو سب سے زیادہ صحابہ میں سے روم والے تھے دب دبے والے تھے طاقت و قوت و بہادری والے تھے جو کفار کے لئے سخت تھے وہ کوئی عوم نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی فرمایا یہ جو دوسری شفت ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے فرمایا سارے صحابہ آپ اس میں محبت کرنے والے سارے صحابہ آپ اس میں پیار کرنے والے سارے صحابہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ایک دوسرے کا عدد و احترام کرنے والے ایک دوسرے کی عزت و تقریم کا خیار رکھنے والے تھے آپ فرماتی ہیں کہ ان سب صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ اس شان اور شفت کا جو ماخذ ہے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت عثمان عزیز اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی فرمایا ہوا کے جو چوتھی زفت قرآن نے بیان کی ہے فرمایا سارے صحابہ رکو کرنے والے تھے سارے صحابہ سجود کرنے والے تھے سارے صحابہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے تھے سارے صحابہ اللہ کی رضا چاہنے والے تھے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے فرمایا پر ان سب میں سے جو یہ شان یہ صفت یہ مقام کا جو ماخذ ہے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت علی کرم اللہ الوجہ القریم کی ذات تھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاروں صفتیں اس ایک عید کریمہ میں اکٹھی فرما دی اور خلافت بھی اسی میں جو ہے وہ موجود ہے ثابت ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے جس طرح فرمایا گیا واللزین مآہو غار ہو یا میزار ہو اس میں رہنے والی ساتھ رہنے والی ذات جو تھی اور حضرت عبوبتر صدیق کی تھی فرمایا خلافت بھی پہلے نمبر پر کس کے پاس ہے حضرت عبوبتر صدیق کے پاس فرمایا جو دوسری شان کفار کے لیے سخت ترین تھے وہ حضرت عمر بن خطاب تھے فرمایا جو دوسری صفت تھی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے لیے تھی فرمایا جو تیسری صفت روح مآہو بینہم آپس میں محبت کرنے والے آپس میں پیار کرنے والے آپس میں رحم کرنے والے جو تھے وہ سارے ہی تھے اور یہ تیسری صفت جو جس کی تھی وہ عثمان زنورین تھی فرمایا پتہ یہ چلا پہلے خلیفہ عبو بکر صدیق کی ذات ہے پتہ یہ چلا دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ذات ہے پتہ یہ چلا جو تیسری صفت اللہ نے قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ حضرت عثمان زنورین کے لیے بیان کی ہے فرمایا پتہ یہ چلا تیسرے نمبر پر جو خلیفت المسلمین تھے جو امیر المؤمنین تھے وہ عثمان زنورین تھے فرمایا تراہم رکان سجدیں یبدہون فضل من اللہ وردوانا فرمایا چوتی صفت جو چوتی خلیفہ میں پائی جاتی ہے وہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین داماد نبی امیر المؤمنین حضرت علی کم اللہ الوجہ الکریم کی ذات تھی جو چوتی صفت اللہ نے قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ پتہ یہ چلا کہ یہ چاروں خلیفہ ان چاروں خلیفوں کی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے اور ان کو جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو آج ہم نے جس پر بات کرنی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں وہ عمر جو محبوب علی السلام کے مانگے ہوئے ہیں محبوب علی السلام کی مراد ہیں اس پر بات کرنی ہے کہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ چھپیس زلحاج کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت بنتی ہے کچھ میں ملتا ہے کہ چھپیس کو آپ پر حملہ ہوتا ہے یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت بنتی ہے برقیف شہادت شہادت ہی ہے چاہ چھپیس کو ہو یا یکم کو ہو ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ امیر مؤمنین عزد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آمہ ہو آپ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے اللہ سے مان کے لیا ہے عام مراد مصطفیٰ ہے ابو بکر صدیق مرید مصطفیٰ ہے عزد عثمان زنورین مرید مصطفیٰ ہے اسی طرح طلح زبیر مرید مصطفیٰ ہے عبداللہ بن مرید مصطفیٰ ہے پر یہ قروان جائیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر مرید مصطفیٰ بھی ہیں مراد مصطفیٰ بھی ہیں یعنی کہ مرید تو ہیں ہی ہیں پر اللہ کے محبوب نے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مان کے لیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یعنی کہ محبوب نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول فرمایا اب ادھر سے کیا ہوتا ہے کفار بیٹھے ہیں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں محبوب علی السلام کو معاذ اللہ قدل کرنے کا منصوبہ دیار کر رہے ہیں آپس میں مشروع کر رہے ہیں کہ کون قدل کرے گا نبی کو کون قدل کرے گا اللہ کے رسول کو کفار لوگ بڑے بڑے سردار گاڑ کر مشروع کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے وہ بہتر تدویر فرمانے والا ہے جب یہ کافر آپ میں مشروع کرتے ہیں کہ کون قدل کرے گا اس وقت یہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ذات ہیں آپ ان کفار میں مجود ہیں آپ اس وقت امان نہیں لائے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں صلی اللہ وآلہ سر انور مبارک لاؤں گا اور یہ تو نہیں پتا کہ اللہ تبارک وآلہ نے تقدیر کو بدل دیا ہے سر لے کے نہیں آنا بلکہ اپنا سر دے کے آنا ہے اللہ اکبر گھر سے چلتے ہیں تلوار ننگی ہاتھ میں چلتے ہوئے آپ جو راستے میں ایک صحابی رسول سے نعیم بن عبداللہ رسی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب جلال کے ساتھ کہا جا رہے ہو کدھر جانے کا ارادہ ہے عمر بن خطاب رسی اللہ عنہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قدل کرنے کے لئے رات سے جا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے کہ تیری بہن اور تیرا بہنوی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں توجہ فرمائیں تمام حباب توجہ فرمائیں کیا اتارنے کے لئے جا رہا ہے اپنے گھر بھی تجھے خبر نہیں ہے تیرے گھر والوں نے تیری بہن نے اور تیرے بہنوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں بڑا غصہ آیا جلال آیا کہ مجھے کیا کہیں گے کافر لوگ مجھے کیا کہیں گے سردار بڑے بڑے عددار مجھے کیا کہیں کہیں کہ عمر تو سر لینے گیا تھا اور تیری بہن اور تیرے بہن ہوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو بڑا غصہ آیا فوراں تلوار لی اور اپنے بہن کی طرف چلے گئے جب دروازے پر جاتے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت انہیں سنا رہے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت تعلیم دے رہے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بجتا ہے آواز ملتی ہے کون ہے کون ہے اتنی زور سے دروازہ بجانے والا بیر سے آواز دیتے ہیں عمر بن خطاب آیا ہوں آپ فرماتے ہیں رکجہ درہ دروازہ کھولا عمر بن خطاب اندر آئے اور اپنی بہن سے کہا کیا پڑھ رہی تھی کہا کہ اے عمر میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی میں اس سچے خدا کا کلام پڑھ رہی تھی جس نے اپنے محبوب کے قلب عطر مبارک پر ناظر فرمایا ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا فرمایا ہے جس نے میرے باپ کو سب کو بنایا ہے میں اس کا کلام پڑھ رہی تھی بڑا غصہ آیا بہن کو مارنا شروع کر دیا بہن اوی چھڑانے آتا ہے اسے مارنا آپ فرماتی ہیں کہ اے عمر خطاب میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی کہا پہن چھوڑ دے دین اسلام کو چھوڑ دے دین کو چھوڑ دے ہمیں تو مفت میں ملا ہے دین کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہمارے کانوں میں آزان دینے والا آگیا ہمارے کانوں میں تکبیر پڑھنے والا آگیا ہمیں گھر میں یہ مسجد میں قرآن پاک پڑھانے والا آگیا ہم نے دیکھا ہمارے والدین جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اللہ اکبر قربان جائیں جنہوں نے ایمان کے لیے دین کے لیے مصیبتیں جھنی ہیں تقریفیں پرداشت کی ہیں پتھروں کو جو ہے وہ اپنے سینوں کے اوپر رکھوایا ہے جلتے ہوئے کوئیلوں کو اوپر جن کو لٹایا گیا ہے صرف اس کی ایمان کے لیے اس دین کے لیے جب دیکھا عمر بن خطاب نے بہن کی طرف بہن نے دیکھا اپنے بھائی کی طرف کہا بھائی تو مجھے سے دین کو چھڑوا نہیں سکتا ایمان کی دولت وہ مجھ سے چھڑوا نہیں سکتا ہماری جان تو جا سکتی ہے پر ہمارے دلوں سے ایمان کی طاقت نہیں جا سکتی مار لیں چتنا مار نہ ہے جب عمر فرود رضی تعالی انہوں نے کہ بہن پکار پکار کے کہتی ہے کہ بے شک مار بے شک مار مار مین میں درد نہ مول لیا عمر بن خطاب مار رہے ہیں بار بار مار رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایمان کو چھوڑ دی دین کو چھوڑ دے آپ کیا فرما دی ہیں بے شک مار 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 مین تی میں درد مول نہ لیا جے سہنا میرے دکھ وچ راز تی دی دی چھوڑ چھوڑ پا ایک خواہش محمد بہ شاہ ایک خواہش محمد 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 جو گھر سے چلتے ہیں تلوار ویسے ساتھ ہے ننگی تلوار ساتھ ہے ادھر جو ہے ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر محبوب علی صلات سلام آرام فرما دروازے پر حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا دے رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عمر آرہا ہے ہاتھ میں تلوار ہے بڑا روگ دار ہے لہذا ہو سکتا ہے محبوب علی صلات کو نقصان نہ پنچا دے حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام اندر بہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل عمر بن خطاب آرہا ہے ساتھ میں ہاتھ میں تلوار بھی ہے محبوب علی صلات وآل سلام فرماتے ہیں اے میرے چچا اسے آنے دے اسے میں نے ہی اللہ سے مانگا ہے جب قریب آتے ہیں محبوب علی صلات وآل سلام کے قدموں میں آکر گر جاتے ہیں تلوار دور پھینک دیتی ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے تو محبوب علی صلات وآل سلام کلمہ پڑھاتے ہیں اور اپنی غلامی میں شامل کر لیتے ہیں عرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل عمر کی اب ہوتے ہوئے چھپ کر نمال ہو تو یہ ممکن نہیں یا رسول اللہ اب آئیے حرم پاک میں بیعت اللہ شریف کے سہن میں آج نماز ہوگی پکار دی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ آزان دو آزان دی جاتی ہے کفار لوگ دوڑتے آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب جو تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنوانا ہے وہ آجائے اور آ کر سامنے مقابلہ کرے سارے عمر بن خطاب کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں یہ تھے عمر بن خطاب جن پر فجر کی نماز پڑھتے وقت ابو فروض لولو نے قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا اور پھر جب دوڑنے لگا باہر نکلنے لگا تو صحابہ اکرام سخ بندی میں موجود تھے نماز میں موجود تھے اب اسے نکلنے کا اور اپنے آپ کو واصل جہنم کر لیتا ہے اور یہ مسجد نبی میں پہلی خود کشی بھی ہے پہلی خود کشی بھی ہے خود کا شاملہ کرنے والا یہ فروض لولو ہے اللہ رب لعزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو محبوب علی السلام کے نقش قدم پر چل دے والا